عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کا استقبال ہے افروز روشن یوٹیوب چینل میں آئیے سرگرمیوں والی نظم ہیں نظم نمبر چار درشان حمید الدولہ اور نظم کے اشار کی تشریخ سمات شبکی خاکہ مکمل کیجئے سوال ہے حمید الدولہ کی صفات ہو یہاں پر ہم کو چار صفات لکھنا دوست دار ملک دوسرا ہوشیار تیسرا دولت خوائے شاہدی پنا چوتا ہے مراد آخر بھی آنے والے دوست کے لئے شاعر نے جن صفاتی الفاظ کا استعمال کیا ہے ان لفظوں کو شبکی خاکے میں لکھی سوال ہے دوست کے لئے صفاتی الفاظ شفیق و مہرمہ دوسرا ہے دوست صادق تیسرا ہے یار جابی چوتا ہے محب باستہ کا مکمل کیجئے یہاں پر صفات لکھنا ہے یعنی کہ دوست کی دوشالہ کی محب کی اور اتفاتی دوست صادق ہے دوشالہ کہنا محب باسفہ اتفاتی کم تو اس طرح سے ہم نے ان کے چاروں کے صفات یہاں پر تیرید کریے اس کے لئے دیکھئے شیر نمبر ایک اور دو تو شیر ہے دو شیروں کی تشریح ہم کو دیکھنا ہے آج وہ ہے روز عشرت آج وہ عید کا دن ہوتے ہیں آکر بگل گیر آشنا سے آشنا عید ہے گھر دوستوں کے جاتے ہیں ملنے کو دوست ہے یہی رسم محبت ہے یہی دیکھی کہ آج عید کا دن ہے خوشیہ منانے اور مزے اڑانے کا دن ہے اس دن دوست و قارب ایک دوسرے کے یہاں جاتے ہیں مسافہ کرتے ہیں اور گلے ملتے ہیں اور اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں یہ رسم اور طریقہ عید کے موقع کے لئے خاص ہو گیا ہے شیر نمبر تین سے پانچ دیکھئے اس کے اشار کہ ہاں چنانچہ ایک میرے بھی شفیق و مہربان یار جانی دوست صداق اور محب باصفہ آئے میرے گھر وہ اور احوال میرا دیکھ کر دیر تک حیرہ رہے اور بعد حیرت کے یہ کہا زوق تو تو اب طلق وہی پریشان حال ہے وہی ایک کونہ دوشالہ وہی ایک کونہ دیکھئے کہ عید کے اس موقع پر شائر کے ایک انتیاہی پیارے مخلص و مہربان دوست ملنے کے لئے آتے ہیں عید کے دن بھی شائر کو فٹے پرانے لباس میں پا کر حیران رہ گئے اور اس ارائنی کے عالم میں شائر سے کہا کہ اب تک پریشان حال ہے اور اس پریشان حال ہی ختم نہیں ہوئی ہے کہ عید کے موقع پر بھی وہ جونہ پرانا لباس چادر و کبہ پہنے بیٹھا ہے کہ یہ تیرہ حال اور تو نواب صاحب کا قدیم دوست دار وہ خاک سار وہ کھا کے رہا وہ کھا کے کم اتفاتی اس قدر یہ کیا سبب کیا گناہ کیا جرم کیا تفسیر تو نے کیا کیا وہ نہیں ایسا کہ تھوڑا دیکھ کے تجھ کو ٹال دے اور یہ کہہ دے ابھی جلدی نہ کر تو ٹہر جا جلد کر نواب سے احوال اپنا جا کے عرض اور یہ جو کچھ حقیقت ہے یہ سب اس کو سنا تو شائر مزید کہتا ہے کہ جبکہ وہ شائر نواب صاحب کا قدیم ندیم وہ خیر خواہ ہیں اور ہمیشہ ان کے قدموں سے لگا رہتا ہے اس کے باوجود اتنا پریشان حال ہے کیا اس سے کوئی جرم و گناہ سرزد ہو گیا ہے وہ کوئی گلتی کر بیٹھا ہے جس کی بنا پر نواب صاحب اس کی جانب توجہ نہیں کر رہے ہیں جبکہ وہ بہت سکی وہ فیاض ہے اور شائر کے ساتھ ان کا سلوک اچھا ہی ہوتا ہے شائر کی تکلیف وہ پریشانی کا حال جاننے کے بعد تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اسے ٹالنے کی کوشش کرے بغیر کچھ دیئے مطمئن کرنے کی حرکت کرے لہٰذا شائر کو چاہیے کہ فوراں نواب صاحب کی خدمت میں جا کر حاضر ہو کر موجودہ صورتحال اور تمام حقائق کے شیر نمبر دس جب سنیں اس آشنا کے مو سے میں نے یہ کلام وہی خدمت میں تیری یہ کہہ کہ میں حاضر ہوگا اس کی تشریح دیکھیں کہ شائر نواب صاحب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اس نے اپنے دوست اسے مذکورہ بالا باتیں اور ادایتیں سنی تو وہ اس کی باتوں پر فوری طور پر عمل کرتے ہوئے ان کی خدمت میں حاضر ہوگا شیر نمبر گیارہ سے چوندہ تک بیرو بر میں جھاڑ دے دامن اگر تُو فیض کا کترے درے بے بہا ہو لالے سنگے بے بہا ہاتھ پکڑے جس کا تُو ہاتھ آئے اس کے دستے گیب جس کو چٹکی خاک کی دے ہو وہ صحابے کی تجھ کو شہنشاہ دورہ اپنا فرزندے لئی کہے چکا ہے واہ واہ تیری لیاقت واہ واہ دوست دارے ملک وو دولت خواہ شہا دی اپنا ہوشیار وہ مرد آخر ہے امیر وہ پارسا آئیے اس کی تشریف شائر زوگ دہلوی مدہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نواب صاحب اپنی فیاضی دکھاتے ہوئے سکاوت کا مظاہرہ کرنے پر آمدہ ہو جائے تو معمولی سے کترے کو قیمتی موتی اور پتھر پتھر کو پیش قیمت سنگ بنا دے اگر نواب صاحب کسی کی بدد مدد کے لیے اس کا ہاتھ پکڑے اور اسے کھاک بھی دے دے تو وہ مالا مال ہو جائے نواب صاحب اتنے با صلاحیت انسان ہیں کہ بادشاہ بادر شاہ زفر انہیں اپنا بیٹا مانتے ہیں اور انہیں عزیز رکھتے ہیں نواب صاحب ملک کو دوست رکھنے والے ہیں اور دین کو پناہ دینے والے بادشاہ بادر شاہ زفر کی حکومت کا بھلا چانے والے ہیں اور وہ صاف کردار والے ذہین دور اندیش امیر کبیر ہے یہ شیر نمبر پندرہ اور سولہ کیا لکھوں تعریف تیری میری کاسر ہے زبا لیک تیری حق میں ہے یہ دم بدم دل سے دعا عید ہو تجھ کو مبارک اور دولت ہو فضو اور بادولت تیری میرا بھی برائے مد دعا شاعر کہتا ہے کہ اے نواب میں تمہاری تعریف میں اور بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن اس کے لئے میرے پاس الفاظ بہت کم ہیں میں آجیز ہوں پھر بھی تمہارے حق میں میرے دل سے یہ دعائے نکل رہی ہے کہ عید کی باسعادت گھڑیاں تجھے نصیب ہو اور تیرے خزانے میں خوب اضافہ ہو اور تیری بادولت میری مراد برائے